امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ تلباب قائم کیا آج کا لونڈیوں کا زمانہ نہیں ہے لیکن حکم شریعت کا اب تک بھی باقی ہے انیس سو چھتیس میں ایک بین الاقوامی معاہدہ ہوا جس کے تحت یہ تیہ ہو گیا کہ کوئی ملک اگر کسی اور ملک پر حملہ آور ہو تو وہاں کی یہ ہے کہ لوگوں کو جب وہ قیدی بنائیں تو ان کو غلام نہیں بنائیں گے اور وہاں کے خواتین کو لونڈی نہیں بنائیں گے تو لونڈیوں کا سلسلہ منسوخ نہیں ہے بلکہ موقوف ہے منسوخ نہیں ہے موقوف ہے یہ انیس سو چھتیس میں ایک معاہدہ ہو گیا تھا میں خود اس میں موجود تھا مذاق کر رہا ہوں یہ عالمی ایک بین الاقوامی ایک معاہدہ ہو گیا نسخ علق چیزیں وقف علق چیزیں تو یہ امت مسلمہ نے اور اسی طرح یہ کہ جہاں پر سلاتین آخرین دوسرے بادشاہ سب مل کر کے انہوں نے کہا کہ اس میں دنیا کی بالا ہے تو یہ موقوف ہے جیسے کہ حضرت عمر نے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينِ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ یہودن اور نصرانی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے چھٹا پارہ ہے سورہ مائدہ ہے اس کی اجازت ہے لیکن حضرت عمر نے فرمائے میں اس کی اجازت نہیں دوں تھا اجازت معنی میں اس کو اسٹاب کرتا ہوں ہے حکم اپنی جگہ پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مصطحب ہے جائز ہے زیادہ سے زیادہ اس جائز میں اس قسم کی یہودن اور نصرانی خواتیر سے جب آپ نکاح کریں گے تو مسلمانوں کے راز بھی آؤٹ ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے لئے مسئلہ اور پھر یہ کہ اولاد کا بھی خطرہ ہے پھر یہودن نصرانیوں کے ساتھ غیر مسلمی کے ساتھ جب نکاح کریں گے تو ہماری اپنی عورتیں کہاں جائیں گے ہماری اپنی بہنیں ہماری اپنی بیٹیاں وہ کیا اس لئے کمال ہے کلندر ہرچ گوید دید گوید کلندر جو کچھ کہتا دیکھ کر کے کہتا تو عمر نے عجیب بات کی اس کو سن لے مسلمان کہ یہ جو نے وہ بنا و سنگار کر کے پھر یہ ہے کہ ہمارے مسلمان انہی سے نکاح کریں گے ہماری اپنی بہنیں کیا کریں گے ہماری اپنی بیٹیاں کیا کریں گے آپ لوگ تو ایسے بیٹے بیٹے ہوئے اس طریقہ پر یہ ہے لیکن یہ ہے کہ جن کی بیٹیاں بیٹی ہوئی یہ ہے ان مام باپ کا کیا کہنا جن کی بہنیں میری بہن بیٹی ہوئی ہے تو میں زندگی میں کس طریقہ پر زندگی گزار سکتا ہوں گھر کے اندر جبکہ ان کا نکاح ہو نہیں پا رہا تو حضرت امار نے فرمایا کہ میں اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور اپنی خواتین مسلمان خواتین کو ہم ان کو آزمائش میں اور مبتلا نہیں کرنا چاہتے اجازت ہے کوئی کرے باقی ہمارے بعض مفسرین منع کرتے ہیں کہ جی نہ کرے نکاح ان کے ساتھ وَلَا تَنْكُهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُمِنَّا لیکن لَا تَنْكُهُ الْمُشْرِكَاتِ یہ مشرکات العرب ہیں یہ مشرکات العرب ہیں اور یہ آیت مخصوص منہ الباز ہیں لہذا اس سے تخصیص بچیاں بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گی اور علماء بھی اس بات کو سمجھیں گے یہ آیت مخصوص منہ الباز ہیں یعنی قَدْ خُصَتْ مِنْهَا الْيَهُودِيَتُ وَنْنَسْرَانِيَتُمْ یہودن اور نصرانی ان کی تخصیص ہے اجازت ہے اس کی کوئی نکاح کرے لونڈیو کا زمانہ تھا تو اس وجہ سے حضرت فرما دیں اب آدمی اپنی بیوی کو